الحمدلہ سزا اللہ علیہ وسلم باراہ سالہ میں دلدے پاکن عزیر اللہ حضر اعلیٰ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد سلاةً دائمتاً بدوام الملک حیق حاضرین محترم آج خم اور آرام سکسل اشرفیہ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت اشرف المشاید حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیہ لیلانی نمبر اللہ من قطبو کا آٹھویں جو میں بسان منا رہیں حضرت کو ہم سے جدا ہوئے آٹھ سال کا عرصہ ہو جدا ظاہری طور پر لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ابھی وہ ہمارے ساتھ زندگی میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں بسان کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور الحمدللہ ہر ہر جگہ ہر قدم پر ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہم نے ان کو اپنے سے جدا نہیں سمجھا اپنے قریب ہوں اور جب کوئی مسئلہ ہوا کوئی پریشانی ہوئی ان کے مدار مبارک پر جا کر ارز کر دیا وہ پریشانی دور ہوگی ہم اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان ہے یہی یقین ہے کہ اللہ کا ودی زندہ ہوتا ہم ہر ساتھ بزرگان دین اور یہ کاملین کے ایام بناتے ہیں قرص کرتے ہیں قرص کرتے ہیں قرص کے معنی خوشی اور یہ لفظ ایک حدیث شریف سے دیا رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو دخن کیا جاتا ہے اور دخن کرنے والے دخن کر کے چلے جاتے ہیں تو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں پہلا سوال من ربوں کا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام کا چیرے انور دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اشارہ کرتا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل بتاؤں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو دنیا میں کیا کہتے تھے اپنی طرح سمجھتے تھے یا بے مثال سمجھتے تھے اب وہ جباتے رہا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ماں دینوں کا دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے اور جب پوچھا کہ بتاؤں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہاں دا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے انہی کی وجہ سے تو میں یہاں پر پہنچا انہی کے دیلات ان کی تو یہاں پہنچا اسی کو کسی نے لکھا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر کروں اور پرشتیں جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ایسے پائن آج سے اب اے پرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تینوں سوال ہو گئے جواب دے دیا اب کیا ہوا اب پرشتیں کہتے ہیں نام کا نام مطل اروز سو جا جس طرح کے دلہن سوتی سو جا اروز کا لطف استعمال ہوا اسی سے ارس اب کیا ہوا سو گئے دائیں جانب سے ایک کھڑکی کھول دی گئے اپنا ٹھکانہ تم دیکھتے رہو جنت کی کھڑکی کھڑ گئی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے وہیں لیٹے لیٹے جنت کا مشاہدہ کھڑا اور دوسری عجیز کے مطابق اس کی قبر جنت کے باپوں میں سے ایک باپ بنا دی گئی جنت کے باپوں میں سے ایک باپ بنا دی گئی وہیں لیٹے لیٹے اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہے جنت کا مشاہدہ کر رہا ہے دائیں جانب سے جھنڈی ہوا آ رہی ہے اسی سے ارس لیکن سوال یہ پیتا ہوا کہ جو میں بسان ہو یا ارس ہو اس دن تو ہم سے جدہ ہوئے ہیں اور ارس کے معنی ہے خوشی تو جدائی کے موقع پر ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں سوال ہے نا جب کسی ولی کا بسان ہوا اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے جو ملیدین ہیں معتقدین ہیں متوسلین ہیں رشتہ دار ہیں عزید و قارب ہیں رب سے جدہ ہو گئے تو جدائی کے موقع پر خوشی آپ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا ارس منا رہے ہیں ارس کے معنی خوشی ہے تو اس دن تو آپ کے فیر آپ سے جدہ ہوئے اور جدائی کے موقع پر آپ خوشی منا رہے ہیں کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے یہ یومِ وسان جو ہے یہ جدائی بھی ہے اور وسان بھی ہے جدائی بھی ہے اور وسان بھی ہے جدائی مخلوق سے ہے وسان خالد سے Ded нашей جدائی مخلوق سے ہے وسان خالد سے ہے مخلوق سے جدہ ہوگئے خالد سے واسل ہوگئے اور سب سے پہلے تو قبر میں سرکار کی زیارت ہوگئے اسی بات کی تو خوشی ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد اسی دیگے ارس مناتے ہیں پھر دوسری چیز چادر چڑھاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ آپ چادر کیوں چڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے کہا کیا تمہارے بدلکوں کو سردی لگتی ہے جو تم چادر اڑا دے تو کیا ان کو سردی لگتی ہے ہم نے کہا سردی لگتی ہے اندر جنت کی کھڑکی کھڑی بھی نہیں تھنڈی تھنڈی آبا آ رہی کہتے ہیں ہم تو نہیں چڑھاتے ہیں کہ تم کیوں چڑھاؤ تمہارے تو جان تم کی دھرتی کھڑی بھی ویسے ہی گرمی ہو رہی ہے تم کیوں چڑھاؤ یہ تو جواب ایک عامیانہ ہے لیکن تحقیدی جواب کیا ہے کسی مزار پر اگر چادر چڑھائی جاتی ہے اس کی عزت احترام کے لئے اس کے عظمت اس کی رفت اس کے مقام اس کے درجات کو ظاہر کرنے کے لئے کہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ عام مزار نہیں ہے مرقضِ ولی اللہ ہے مرقضِ ولی اللہ ہے کیوں ہر کتاب پر غیلاب نہیں چڑھایا جاتا کسی کتاب پر غیلاب چڑھاتے نہیں کتنی کتابیں ہیں غیلاب نہیں چڑھایا جاتا چڑھایا جاتا ہے تو کتاب اللہ پر غیلاب اللہ پر قرآن کریم پر غیناف چڑھاتے ہیں نا غیناف چڑھایا گیا بیت اللہ پر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ چل جائے عام گھر نہیں ہے بیت اللہ ہے خالقِ کائنات کا گھر تو کعبے پر غیناف اس لیے چڑھایا کہ بیت اللہ ہے قرآن پر غیناف اس لیے چڑھایا کہ کنام اللہ ہے ولی کے مزاد پر چادر اس لیے چڑھائی کہ مرعدِ ولی اللہ پھر ہم چومتے ہیں اور چومنے سے ان کو چڑھتے ہیں چومتے ہیں نا مزاد پر کہتے ہیں یہ شرک ہے ہم نے کہا پیدا شرک کی تاریخ کرو شرک کی تاریخ کیا ہے؟ جو کام تو مندخ کے لیے کرو وہی کام بندوں کے لیے کرو تب شرک ہوگا کیا مطلب عبادت اللہ کے لیے ہے اگر کسی بندے کی عبادت کی جائے گی تو شرک ہے سجدہ اللہ کے لیے ہے اگر بندے کو کیا جائے گا شرک ہے اگر مدان کو کیا جائے گا شرک ہے اگر انسان کو کیا جائے گا شرک ہے جیسا اللہ کو مانتے ہو ایسا کسی کو مانو تب شرک ہے رہی بات ہے نا اب یہ بتاؤ کیا تم اللہ کو چوم سکتے ہو کیا اللہ کو چوم جا سکتا ہے؟ نہیں اللہ کو چوما نہیں جا سکتا اور جسے چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا اسی لئے چومتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ اللہ نہیں ہے یہ مرقد بنی جدہ ہے اللہ کو چوما نہیں جا سکتا اور جسے چوما جائے اللہ ہو نہیں سکتا ہم تو چومتے اسی لئے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نہیں ہے یہ بنی جدہ ہے مرقد بنی جدہ ہے اسی لئے چوم رہے ہیں کیا نہیں پتھر ہے ہم نے کہاえ Unfortunately پتھر ہے تو پتھر ہے کہا نہیں وہ جنتی ہے اس لئے چومتے ہیں کہ جنتی ہے میں نے کہاpolitik Bird吗 ہم مزار کو اس لئے چومتے ہیں کہ اس کے اندر جنتی ہے حسنی وہ پتھر جنتی ہے اس کے اندر جنتی ہے نصفہ دونوں کی ایک ہے اس لئے ہم چوم رہے اور یاد رکھو چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے کسی سے نفرت ہوئی اسے چومو گے کسی سے لڑائی ہوئی اسے چومو گے کسی سے عداوت ہے بھوٹنے ہے اسے چومو گے نہیں محبت صحابہ رجبہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسا دے پیشانی کو چومتے تھے سرکار خود اپنی شہزادی کی پیشانی کو چومتے تھے امام حسن حسین کو چومتے تھے میرے رسول نے بچھر کو بھی چوما اور میرے رسول نے حجر کو بھی چوما بچھر کو چوما حسن حسین کو چوما اور حجر کو چوما حجر اسور کو چوما رسول نے بچھر کو بھی چوما رسول نے حجر کو بھی چوما اور چوم کر یہ بتا دیا کہ اگر ایسا بچھر کہیں ملے تو بچھر چومو اور ایسا ہجر ملے تو ہجر چومو ایسا بشر ملے تو بشر چومو ہم ہر بشر کو نہیں چومتے ہر بشر کو چومتے ہوں بشر کے معنی جانتے ہو انسان ہر انسان کو چومتے ہوں نہیں جو چومنے کے دائیت ہے اسے ہی چومتے ہر قبر کو ہم نہیں چومتے وہ کہتے ہیں قبر پرست ہے قبر پرست تو وہ ہوتا ہے جو ہر قبر کے سامنے ہاتھ بانکے کھڑا ہو جائے جو ہر قبر کو چومنے لگے نہیں جو قبر واقعی چومنے کے لائک ہے اسے ہی چومتے جو مرقدِ بلی اللہ ہے اسے ہی چومتے ہیں جو بشر چومنے کے لائک ہے اسے ہی چومتے ہر کسی کو نہیں چومتے پھر اگران یہ ہے کہ آپ سادانہ جات کیوں مناتے ہیں ہم جو قرص مناتے ہیں سال پہ مناتے ہیں ایک سال گزر گیا وہی تاریخ آئی پھر ہم نے محفل منقض کر رہا پھر محفل جتنے بزرگان دین آلی آئے کاملی ہیں جب ان کی تاریخیں بسال آتی ہے اسی تاریخ کو قرص کیا جاتا ہے اسی تاریخ کو کیا جاتا ہے ان کی یاد کہتے ہیں نہیں یہ دن متاجین کرنا بھی یہ بھی شرک ہے یہ بیدت ہے یہ غلط ہے آج یہ ہم آپ کو بتائیں کہ سالانہ یاد منانا یہ تو حضور کی سنت ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے بخاری شریف کی حدیث موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائیں اہد کے مزار پر جایا کرتے ہیں سید تعمیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدہ کے مزار پر حضور پھرنور علیہ السلام جاتے اور بخاری کے حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب سرکار جاتے تھے تنہا نہیں جاتے تھے صحابہ کو ساتھ لے کر جائے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ صحابہ بھی گئے سرکار کا ممبر بھی لے جایا گیا غور کیجئے ممبر کیا میدان میں لکھا جاتا ہے ممبر کی جگہ تو مسجد ہے ممبر مسجد میں رکھا جاتا ہے لیکن بخاری کی روایت میں موجود ہے جب نبی پاک علیہ السلام سالانہ چہدہ اہد کے مزارات پر تشریف لے جاتے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہوتے ممبر بھی ساتھ ہوتا ممبر رکھا جاتا تھا حضور خطاب فرماتے اور چہدہ اہد کو سلام کرتے اور سرکار نے فرماتے سنو قیامت تک جو یہاں پر آ کر انہیں سلام کرے گا خدا کی قسم یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے چودہ ایک خود سلام کا جواب دیں گے اب بتاؤ جواب کون دیتا ہے جو سنتا ہو اگر سنے گا نہیں تو جواب کیسے دے گا اگر سنے گا نہیں تو جواب کیسے دے گا جب حدیث کے انقام یہ ہیں کہ یہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں پتہ چلا کہ جب صحابہ سن رہے ہیں اپنے وساط کے بعد تو جس رسول کو دیکھنے کی وجہ سے شرف صحابیت ملا ہے وہ رسول بھی وساط کے بعد آج بھی سن رہا جب غلاموں کی سماعت یہ ہے تو رسول کی سماعت جا تو سالانہ نبی پاک علیہ السلام وہاں جاتے تھے اسی سنت کو ہم نے لے لیا ہم بھی سالانہ مدرگوں کے مدارات پر جا رہے ہیں لیکن ہمارے جانے میں اور حضور کے جانے میں فرق وہ فیض دینے کے لیے جاتے تھے ہم فیض لینے کے لیے جاتے تھے اہل بقی حضور وہاں بھی تشریف لے جا کے جنت بقی وہاں بھی جا کر ان کو سلام کرتے تھے تو سرکان جس کے مدار پر گئے جنت بقی گئے یا شہد آئے اہود کے مدارات پر گئے حضور فیض دینے کے لیے جاتے تھے اور ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے فیض دینے کے لیے جاتے تھے جانا ثابت ہو گیا اور یہی نہیں کہ صرف نبی پاک علیہ السلام جب حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا تو سیدنا بقیر ستیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کو زندہ رکھا سالانہ شہد آئے اہود کے مدارات پر جاتے رہے ان کے بعد فاروق اعظم ان کے بعد اسمانِ غنی ان کے بعد علیہ مرتضی ان کے بعد خاتمہ تو زہرہ یہ ساتھ جاتے رہے اور بتاتے رہے اپنے آمن سے کہ دیکھو یہ سرکار کی سنت پتہ جل گیا کہ سالانہ مزارات پر جانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت اب سواب یہ پیدا ہوا کہ ان مدرکان دین اور یہ کاملین سے تعلق نسبت یہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہے اس کا سرہ کیا ملتا ہے کیا یہ صرف زندگی میں مدد کرتے ہیں یا یہ ویسال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں کیا صرف زندگی میں مدد کرتے ہیں یا ویسال کے بعد تو آئیے واقعات تو بے شمار ہیں کرامات بے شمار ہیں مزارتان دین اور یہ کاملین تابعین تابعین صحابہ اکرام اور اوپر آپ کے لے جائے احادیث موجود ہیں لیکن میں صرف جن کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں انہی کا ایک واقع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نیک اور پرگزیدہ بندے اپنے ویسال کے بعد اس طرح مدد کرتے ہیں حضرت اشرف المشائل ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نفر اللہ مرکدہو نے سترہ مرتبہ حج پیت اللہ کی سعادت حاصل سترہ مرتبہ بہت سی پابندیاں حکومت کی طرف سے لگتی رہی بہت سی رکاوٹے آتی رہی لیکن جب حج کا زمانہ قریب آتا تھا انتظام ہو جاتا تھا اور حضرت اشریف لے جاتا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ پریشانی ہوتی ہے یہ رکاوٹے لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب میں حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضری دیتا ہوں تو اگلے سال کی درخواست پہلے سے لگا دیتا ہوں آنے والے سال کی درخواست پہلے سے لگا دیتا ہوں جب وہاں سے منظور ہو گیا تو یہ کیسے روک سکتے ہیں جب وہاں سے منظوری ہو گئی تو یہ کیسے روک سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے یقین کامل ہے کہ اگر وہاں سے بلاوہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور بلاوہ نہ ہو تو کوئی طاقت بھیج نہیں سکتی جسے چاہ دربے بلا دیا جسے چاہ اپنا بنا دیا یہ بڑے کرنے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات حضرت خود پہ ربانی نے وصال خرمایا انیس سو اکسٹھ اور انیس سو باسٹھ میں حضرت اشرف المشاہش نے پہلا حج ادا کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلا حج تھا اس زمانے میں جس طرح کے آنکھ یہ کاروان ہیں اور کافی سہورتیں ہیں ایسی سہورتیں نہیں تھیں اب جاہرے آدمی کا پہلا حج ہو تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں کہاں ٹھہرا جائے گا کس طرح ارکان ادا ہوں گے چاہ ہوگا ساری صورتیں ہیں ایک چیز ہے تھیوری اور ایک چیز ہے پریکٹیکل تھیوری انسان پڑھ لیے لیکن جب تک پریکٹیکل نہ کرے اس وقت تک اس کو اندازہ نہیں ہو تو حضرت نے فرمایا کہ میرا پیدا حج تھا مجھے یہی فکر تھی کہ وہاں پر کیا ہوگا وارد گرامی کے مدار پر حاضری تھی اور اس کے بعد روانہ ہو گئے مکہ مولزمہ پہنچ گئے فرماتے ہیں کہ ایک گروہ میرے ساتھ تھا اور اس میں ایسے لوگ تھے جو حضرتِ قدبِ ربانی کو جانتے تھے دہلی سے دہلی سے جانتے تھے جان پیچھانتے تھے اس مہدلے میں رہتے تھے یا اس علاقے میں رہتے ہوں گے انہوں نے کیا کیا وہ سارے تاجر حضرات تھے اور آپ جانتے ہیں تاجر ہر جگہ تجارت کرتا ہے انہوں نے کیا کیا جب وہاں بیٹھے تو آپس میں گفتگو کیا کہ ہم سب ساتھ ہیں مصندے لے دی ہیں تذبیہ لے دی ہیں ٹھوکیاں لے دی ہیں کھجورے لے دی ہیں ایسا کرو سب حساب لگاؤ کس کو کتنی چاہیے اور ان سب کو جمع کرنے ٹھوک میں لے لیں گے کم پڑے گی سستی ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک تو حضرتِ اشرف المشاہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا مطافی اور وہ ساتھی وہ لوگ جو تھے میرے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کس کو کتنی مصندے کتنی جانب یہ ٹوپیاں کتنی خجوریں چاہیے سب اپنے اپنے بدا رہے تھے فرماتے ہیں کہ صرف ایک منٹ کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا پہلا حج ہے مردین متقدین موجود ہیں ظاہر ہے جب میں واپس جاؤں گا تو یہ توفہ ان کو دینا ہے حاجی کے سب سے بڑا توفہ یہی ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ان کو بتا دوں کہ اتنی ٹوپیاں اتنے مصندے اتنی خجور صرف اتنا خیال آیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سامنے سے حضرت خدب ربانی چلتے ہوئے آ رہے ہیں رشان کے بات کا واقعہ ہے زندگی کا نہیں ہے حضرت خدب ربانی سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نیلہ دہبن پہنے ہوئے چکن کا کرتہ پہنے ہوئے اور پیلے رنگ کی تذبیر ان کے ہاتھ میں سامنے سے چلتے ہوئے آئے فرمایا جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو میں ذرا سخت برا گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ حضرت سامنے سے آ رہے ہیں وہاں سے آئے اور پھرکن میرے برابر بیٹھ گئے اور کس طرح ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی وہ ہی خوشبو میں نے محسوس تھی اور بیٹھ کر مجھ سے یہ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ راہِ طریقت ہے یہ لوگ دنیا کے پانے ہیں دنیا کے گھتے ہیں انہیں کیا پتہ تمہیں بہت کچھ کرنا ہے خدرکار کوئی دنیا بھی خیال یہاں نہیں آنا چاہیے بس جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ پڑھتے رہو اور رجوعِ الہر رہو کوئی دنیا بھی خیال تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے یہ کہا اور وہاں سے اٹھے اور اسی طرح چلتے ہوئے سامنے سے چلے گئے ایسا نہیں کہ اچانک غیب ہو گئے چلتے ہوئے دیکھا جانے ہوئے دیکھا چلے گئے فرماتے ہیں بس یہ ان کا حکم ہونا تھا یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلنے تھے کہ میرے ذہن سے سارے دنیا بھی خیال نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کیا رہی ان کا تو انتقال ہو چکا ہے یہ تو روحانی طور پر آئے میں تو سمجھ رہا تھا کہ باقی یہ اپنی زندگی میں آئے اس طرح میں نے دیکھا کہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کا وصال ہو چکا فرماتے ہیں میں پھر پڑھنے میں لگ گیا پھر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا حضرت آپ کو بھی کچھ چاہیے کچھ تدبیر کچھ مسلح جانماز یا آپ زمزم جو کچھ خجوریں مگر چاہیے آپ ہمیں بتا دیں میں نے کہا نہیں میں حج کے بعد دیکھوں گا آپ اپنا کام فیڈے میں اپنا کام کریں سوالاک استقفار حرم شریف میں بیٹھ کر مکمل سوالاک مطلب استقفار اور نہایت خوشو اور خضو کے ساتھ آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کی ذہنی کیفیت کا کیا حق ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگا استقفار مکمل ہوئی حج ہو گیا حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضری ہوئی پھر مدینہ طیبہ میں سوالاک دروشریف مکمل کی اور وہ بھی ریاض جنہ میں بیٹھ کر نہایت خوشو خضو کے ساتھ فرماتے ہیں جب میرا سوالاک مرتبہ دروشریف مکمل ہوا اسی دن میں نے دیکھا کہ حضرت قدر ربانی پھر سامنے سے تشریف لارے پہلے مکہ میں دیکھا تھا حرم میں اور پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں دیکھا حضرت اشرف ان مشاہد فرماتے جب میں نے واردی گرامی کو آتے ہوئے دیکھا اب میں ڈر گیا کہ مجھ سے پھر کوئی غلطی ہو گئی جو حضرت تشریف لارے ہیں خبرہ گیا پریشان ہو گیا میں نے دیکھا کہ حضرت چلتے ہوئے آئے میرے پاس بیٹھے میری کمر پر ہاتھ رکھا فرمایا بیٹا میں ابھی حضور کی بارکاہ سے آ رہا ہوں اور یہ خوش خبری لے کر آیا ہوں تمہارا درود بھی قبول ہو گیا تمہارا حج بھی قبول ہم حج کرنے جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں حج قبول ہوا جا نہیں ہوا ارے وہ اللہ کے ایسے بلی تھے ایسے نیک اور برکو زیدہ بنتے تھے جو حج کر کے واپس آتے تھے تو قبولیت کی سند ساتھ لے کر آتے تھے قبولیت کی سند ساتھ لے کر آتے تھے ہے کوئی آج ایسا حاجی جو یہ کہہ سکے کہ میرا حج قبول ہو چکا ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی عمرہ کیا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا حج کیا قبول ہوا یا نہیں ہوا قربان ہو جاؤں ان کے اوپر کہ واپسی میں قبولیت کی سند بھی ساتھ آ رہی قبولیت کی سند بھی ساتھ آ رہی یہ ہے حضور گانتین سے تاملک اور یہ ہے اس تاملک کا سمرہ اور نتیجہ پتہ چلا کہ ویسان کے بعد بھی مدد کرتے ہیں جس طرح زندگی میں کرتے تھے ویسان کے بعد بھی کرتے ہیں اور ویسان کے بعد ان کی تصرفات اور پڑھ جاتے ہیں کسی پرندے کی اڑان دیکھنی ہو تو پنجرے میں بند کر کے دیکھو بھی یا بھیدہ میں اڑا کر دیکھو بند کر کے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر پرندے کی اڑان اس کی پرواس دیکھنی ہے تو اس کو پنجرے سے نکالو ہدا میں چھوڑو پھر دیکھو کتنی اوپر جاتا ہے بلا تجپی ہو تمثیر جب یہ روح اس جسم کے پنجرے میں بند تھی جب وزرگانتین کی پاکیزہ روحیں ان کے مقدر جسموں کے پنجروں میں بند تھی تب ان کی کیفیت یہ تھی کہ بغداد میں بیٹھ کر ڈھوپتے جہازوں کو پاک لگا دیا کرتے تھے تو جب روح جسم کے پنجرے سے آداد ہو گئی تر تصرفات کا حل کیا ہو پھر ان کی تصرفات مزید پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عظیم مرتبہ مقام عطا فرما دیتا پتا یہ چلا کہ ہمارے پیر و مرشد اور ان کے پیر و مرشد دونوں ہی کامل بلکہ دونوں نہیں جتنے اوپر چلے جاؤ کامل ہی کامل اسی لئے حضرت قدر اپانی نے فرمایا تھا ایک آدمی نے آنگی روکر کیا حضور آمیل بننا چاہتا ہوں آمیل بننا چاہتا ہوں کچھ تعویزات لیکھ لوں کچھ یہ کر دوں کچھ دم کر فرمایا آمیل نہ بنو کامل بنو آمیل نہ بنو کامل بنو اس لئے کہ آمیل کا عمل عبر تک رہ جاتا ہے جبکہ کامل کے مزار سے بھی فیض جاری ہو کامل کے مزار سے فیض جاری ہے دیکھ آپ نے دیکھا ہوگا کٹنے کراکی میں پورٹ لگے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا میں شہروں میں پورٹ لگے ہوئے ہیں فرما آمیل فرما آمیل یہ سارے آمیل پیٹھے ہوئے ہیں مر گئے ختم ہو گئے نسیہ منسیہ ہو گئے مٹا دیئے گئے نام و نشان مٹ گیا مگر کامل کو دیکھنا ہے تو یہاں پر آ کر دیکھو زندگی میں بھی میلا ویسان کے بعد بھی میلا کامل زمین پر ہو تو روزانہ میلا اور زمین میں ہو تو سالانہ میلا مہانہ میلا پتہ چلا روحانیت میں کشی ہے جس کے اندر روحانیت ہے جب وہ زندہ ہے تب اس کے گرد میلا ہے اور ویسان کر جائے تو مزار کے گرد میلا آج ہم کیوں میٹھے ہوئے ہیں کوئی آپ کی ان سے رشتہ داری ہے کسی کی کوئی رشتہ داری ہے نہیں ایک روحانی تعلق ایک محبت ہے ایک حقیدت ہے جو آپ کو کھیٹ کر یہاں پر لائی ہے مقنہ تیز میں کشش ہوتی ہے لوہے میں کوئی کشش نہیں ہوتی ہم لوہے کی معنید ہیں وہ مقنہ تیز کی معنید ہے دیکھو کیسے سب کو کھیٹ کر یہاں جمع کیا کیا یا نہیں کیا اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں یہی کامل ہونے کی دلی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جہاں پر بھی جائیں وہیں رحمتوں کا نزول ہے وہیں برکتوں کا نزول وقت کافی ہو چکا ہے میں اپنے گھتوکو کو مختصر کروں حضرت اشرف المشایخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیل دیلانی نہ کر اللہ وقت دہو کی اکثر حضرات نے زیارت کی جو یہاں پر موجود ہیں اکثر حضرات لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زیارت نہیں کی حضرت کے چہلوں کے موقع پر اس فقیر نے حضرت کا خوبیہ حضرت کا لباس حضرت کے معمولات وہ کچھ اس انداز سے اس میں تحریر کیے تھے کہ جو اشار تو نہیں ہے کبھی آپ سنجھے کہ یہ شاعری ہے لیکن انخاز کو ملانے کی کوشش کی ہے جب آپ سنیں گے تو ان کا چہرہ مبارک بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ان کی شخصیت ان کا لباس تب کچھ آپ کے سامنے آجا حضرت اشرف المشایش کا حُلیہ خُشادہ پیشانی مطلع انوا آنکھیں روشن چمددہ خدا کی یاد میں شپے دار عبرو خمدار عبرے ہوئے مسکرات رخصہ جن پر برستے جن پر ہمہ وقت برستے انوا رنگ گندوگی پرگندومی میں سرخی کے آثار داڑی کھنی پھیلی ہوئی باوے کھار اور گوپی سفید چمددہ شانے چوڑے مردانہ بار ناک سطوہ قدمیانہ جسم گھنہ جیسے ایک شجر سایدہ اور پر سکون ایسے جیسے دامنِ گفصہ حضرت کا لباس حضرت قدو ربانی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں نیلا تہبن اور چکن کا کرتہ استعمال کیا کیونکہ آپ نے بارہ ساتھ کشبیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی تو کمبل کا لباس استعمال کیا اور جب وہ چلہ ختم ہوا تو جو بذر تھے انہوں نے کہا کہ یہ لباس اتار دو اب یہ نیلا تہبن اور چکن کا کرتہ تمہیں پہننا ساری زندگی آپ نے وہی پہنا ان کی اتباہ میں حضرت اشرف المشاہیف نے بھی وہی لباس پہنا اب آپ کا لباس لباس میں ساتھکی کے آثار نیلا تہبن سفید کرتہ چمکدار سر پر سفید توپی جس میں نالین کے نقش و نگاہ یہ تو ان کا لباس تھا لیکن جب کسی میخل میں جاتے تو خاص مہاقل اور جمسوں میں سر پر اشرفی دستار تن پر جبہ کامدار ہاتھ میں اصا شاندار باعظمت و بابقار غلام احمد مقتار اصلاف کی یادگار اب حضرت کے معمولات ہماری کیفیت یہ کہ نمازہ یہ پوری نہ ہوں اب سنو اپنے پیر و مرشید کے معمولات کیا تھے ہر شب نوافل سو بار شب برات میں نفل پڑھ رہے تھے تو تھک جاتے پوری رات جا کے تھے سو رہے دس بجے تک بارہ بجے تک کیا ہوا پوری رات جا کے تھے بڑا حیثان کر دیا اور اللہ کے بلی کے روزانہ کے معمولات یہی ہے ہر شب نوافل سو بار اور آخری شب ذکر و اذکار یعنی اللہ کی تکرا بات فجر سور مزمن سو بار دل میں مخلوق کی خدمت کے لیے تیار بات اصد دعائیں حضن بہر بائیس بار بات عشاء اشرفی دربار گوھر بار حاضر ہو مریضے بے قرار اور جب پڑے آپ کی نگاہ پر انبار اس کو آ جائے قرار اور اگر جن آ جائے تو وہ بھی ہو جائے قرار جن بھی بھاگ جاتے تھے اور کیفیت کیا تھی ہر لحظہ آرام سے انکار تکلفات سے بیزار سونے کے لیے پننگ یا مسیری سے انکار ہمیشہ نہیں ٹیلیٹ تھے مسیری پننگ استعمال نہیں کیا تھے اپنے مسلحے پر ہی سو جاتے تھے تکلفات سے بیزار سونے کے لیے پننگ یا مسیری سے انکار سر مسلحی پر نین اور پھر پیدا عبادت کے لیے ہما وقت تیار استقامت کا کوفصار صحت ہو یا پیماری میں معمولات کے لیے تیار آپ کے شب زندہ دار یہ ہی تھے ان کے لیلوں نہار اب حضرت کی شان میدانِ طریقت کا شہ سوا شریعت پر استقامت کے ساتھ قرار اہلِ طریقت کے لیے سنوائے افتقا اہلِ دن کے لیے سکونوں قرار اتحادِ ملد کا عالم بردار یہ ان کی شان اب حضرت کا وصال وصال کی کیفیت ستران دسمبر شب کو ہوا وصالِ پروردگار ستران دسمبر شب کو ہوا وصالِ پروردگار ہونٹ ہلتے تھے حضرت کے بار بار جب وصال ہوا اس وقت بھی پڑ رہے ہیں تیتر بھی ہاتھ میں ہونٹ ہلتے تھے حضرت کے بار بار زبان پر جاری تھا کنمہِ حبیبِ کردگار ہر آنکھ ہوئی اشبار پوری دنیا میں ان کے جانسار سب ہوئے بے قرار چھے جنازے میں علماءِ دیوِ قار مشایشِ کبار اور مخلوقِ خدا بے شمار تھی وسیعت کہ بنے میرا مذار پہلو میں والدِ پر بسرگوا تاکہ رہوں تاکہ قیامت ان کے قرب و جوا یہ حضرت کی وسیعت ہی کہ میرا مذار میرے والد کے قریب بنا حضرت اشعف المشایش وسیعت ہی بنے میرا مذار پہلو میں والدِ بسرگوا تاکہ رہوں میں تاکہ قیامت ان کے قرب و جوا چنانچہ بنا آپ کا مذار قربِ والدِ بسرگوا قبر میں تبرکاتِ مصطفی کی بہار خاکِ شفا لے کر آئے فرمایا میرے سینے پر مند دینا اس کی وجہ سے میری بخش ہو جائے خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رتی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذارِ مبارک کی مٹی یہ لگ دینا اس کی وجہ سے بخش ہو جائے قبر میں تبرکاتِ مصطفی کی بہار قبر میں آئے حبیبِ کردگار ہوئی قبر پر انبار در حقیقت جنت کا باغ و بہار اے خدا برسے اس پر تاکہ عامت رحمت و انبار یہ ہے حضرت شعف المشاہش کی خدمت میں جو حدیعہِ عقیدت اور محبت اس وقید نے آپ کے چہلوں کے موقع پر پیش کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت ان کی شفقت ان کی انائتیں دلوں میں آنٹ بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گی اپنے مریدوں سے اس طرح محبت کرتے جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں لوگ پڑھ کر سوتے ہیں وہ راہ میں جاگتے تھے نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ مریدین کو بھی وضائی بتا دیئے وہ بھی جاگ رہے وہ بھی پڑھ رہے نظہ نے کتنوں کو پڑھا دیا کتنوں کو چلے کرات کیے کتنوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا رہے حضرت کے ایک مرید پچھلے سال کا ہی واقعہ ہے عمرے پر تشریف لے گئے لاہور میں ان کا قیام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے دل میں حضرت کی یاد آئی اور میں نے سوچا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب جب موجود تھے کوئی پریشانی ہوتی تھی میں ان سے عرض کر دیا کرتا تھا اب وہ اس دنیا سے چلے گئے میں اکیلا رہ گیا کہتے ہیں یہ سوچ کر میری آنپوں میں آنسو آ گئے پھر میں نے اپنے آنسو پوچھے اپنے آپ کو تسلی دی مسجد نبوی سے اٹھا اپنے ہوتن کی طرف آیا ہوتن میں آ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت چل رہے ہیں ان کے ساتھ میں بھی جا رہا حضرت میرے سانسان جا رہے ہیں اور میرے قریب آ کر مجھ سے کہا میں تمہارے ساتھ تو ہوں میں تمہارے ساتھ تو ہوں یہ فرمایا اسی وقت میری آنکھ کھل گئے فرماتے میں نے سوچا ابھی میں وہاں سے اٹھ کر آیا ہوں یہ سوچ کر آیا ہوں حضرت کی روحانیت دیکھو میں مدینے میں حضرت کراکی میں روحانیت دیکھو ابھی میں نے سوچا کہ وہ چلے گئے میں اکیلا رہ گیا انہوں نے اسی وقت بتاتیا اکیلے نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ اور یہی خوشکبری میں آپ سب کو دے رہا ہوں یہ مت سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں ان کا فیضان آپ کے ساتھ ہے ان کا کرم آپ کے ساتھ ہے نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہے ان کی تصرفات آپ کے ساتھ اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو ان کی طرح اپنے معمودات پر استقامت کے ساتھ امد کرنے کی توفیق عطا کرنے ان کی وہ محنت وہ کوشی وہ عبادت ریاضت مجاہدہ یہ تمام چیزیں اس کا نتیزہ یہ نکلا کہ آج ان کے وصال کو آٹھ سال ہو چکے ہیں آج بھی ہم یہاں ان کی یاد میں جمع اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ گزشتہ کل ہالینڈ میں روٹر ڈیم میں جو مرکز اشرفیہ ہے وہاں ہالینڈ کے سارے مریدین جمع ہوئے حضرت کوئی سال سبا بھی کیا گیا ان کی صیرت پر تقریب بھی کی گئی ناکھانے بھی ہوئے اور آخر میں اس فقیر نے انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں سے خطاب کیا اور دعا بھی یہ ان کا روحانی تصرف دیکھیں مدار یہاں ہے یاد ہالینڈ میں ہو رہے ذکر ہالینڈ میں ہو رہا اور وہاں کے مریدین بھی جس طرح خلوص اور محبت کے ساتھ جمع آئیں وہاں کے مریدین بھی جمع ہوئے اور انہوں نے بالکل اسی طرح اور دوسری بات میرے برادر ازغرب صاحب لادہ حافظ سید جمال اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکات امداریا حج پر تشریف لے گئے ہیں اور آج کن مدینہ طیبہ میں ہیں انہوں نے فون پر بتایا کہ کن انہوں نے بھی وہاں حضرت کے لیے فاتحہ خانے کیا اور آج بھی کن بھی ہوئی اور آج بھی اور اسی طرح محفل ہوئی لنگر شریف کا بھی اتمام ہوا اور وہاں بھی عصادہ سباب کیا رہا ہے لوگ اکبار میں اختیار دیتے ہیں تین دفعہ قلوب اللہ پڑھ کے ہمارے مرومین کو بخ دیجئے اختیار پڑھا ہے جبھی اب بارت میں آتا ہے نا جو اوچی فیملیاں ہیں جو اوچی قسم کی بلکہ ہیں تو نیچی خامنکھائیں کی اوچی ہوگی جو پیسے والی فیملیاں ہیں اکبار میں اختیار آرہا ہے تین مرتبہ سورہ اکلام پڑھ کے بخ دیجئے ہمارے والد کو بخ دیجئے وہ کہتا ہے ہماری بہن کو اختیار آرہا ہے جنگ میں کام ایسا کرو کہ بسان کو آٹھ سانڈ ہو گئے پوری دنیا سے اس حالے سواب کے توفے جا رہے ہیں اس حالے سواب کے توفے جا رہے ہیں درجات کتنے بلند ہو چکے ہوں گے اور مقامات کہاں سے کہاں پر پہنچ چکے کتنے خوش ہو رہے ہوں یہی نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے اس بات پر یقین ہے کہ وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں میں تاثر نہیں کہ ہم انہیں دیکھے لیکن وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءدہ جو بھی آئے خالی نہیں جائے آخر میں ہنکہ اشرفیہ کے تمام عراقی جنہوں نے بڑی خلوص اور محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا اور اس کو سجانے میں محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برگت ادا بڑی باسد کی کوساؤں ہر ساتھ اسی خلوص اور محبت کے ساتھ بے لوز طریقے سے یہ اپنی صدمات انجام دیتے ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی دے انٹرنیٹ یہ مجمج اس وقت یہاں پر میخل ہو رہی ہے برائے رات انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جارے ہیں آرینڈ میں بھی دیکھی جارے ہیں یہ ساؤٹ افریقہ میں دبائی میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں برائے رات اس کو دیکھ رہی ہیں تو اسی سلسلے میں ہمارے جناب نومان رحمانی اشرفی صاحب انہوں نے بڑی محنت کی اور ان کے دیگر معاونین بلال اشرفی خالد اشرفی اور دیکھر حضرات جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑی محنت کی ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اندر تبارک و تعالیٰ جس خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے محنت کی بزرگان دین کے فیضان سے انہیں مستفیر شرمائے اس موقع پر ہمارے وہ مردین متقدین جو اس جلسے میں موجود نہیں ہیں لیکن جلسے میں آنے وادوں کی موٹر سیکلوں گارٹیوں کی حفاظت کرنے کے لئے پارکنگ میں موجود جتنی بڑی قربانی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں محفل میں جاؤں لیکن جو محفل میں آئے ہیں ان کی سباتیوں کی حفاظت کے لئے وہ وہاں موجود ہیں وہ بھی فیضان سے خالی نہیں جائے انشاءاللہ اشرف امی مشاہش کی نکاح سب پر ہے جس نے جس طرح بھی دعا میں درہ میں سخانے قطع میں جس طرح بھی اس محفل کے نکاح میں حصہ لیا ہے انشاءاللہ اس کو اسی طرح یہاں فیضان کا حصہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفید فرمائیں اور ان کے مشت کو زندہ رکھنے کی جس طرح بھی